یہ ہیں پاکستانی منڈیوں میں آنے والے سب سے خطرناک اور گسیل بیل جنہیں اسے عیدے قربان پر قربان کیا جائے گا اور جنہوں نے آتے ہی دھوم مچا دی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ ڈاؤن دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو جس بیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے کراچی میں ہونے والے اس سال کے ڈیلفا کیٹل شو کے درمیان دیکھا گیا اس شو کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کے تداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے شور اور حجوم کو دیکھ کر دل پسند کیٹل فوم کا یہ بیل اس قدر خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یہ ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے ورکر اس بیل کو پرسکون کرنے کے بہت کوششیں کرتے ہیں مگر یہ بیل گسے میں آ جاتا ہے درجنوں ورکرز کی طرف سے اس بیل کی رسی پکری ہونے کے باوجود یہ بیل اکیلا ہی ان سب کو گسیڑتا ہوا اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور یہ سب لوگ مل کر بھی اس بیل پر کابو نہیں کر پاتے دوستو اس بیل کا وزن سو سے ایک سو پچیس من کے قریب تھا اتنی بھاری برکم جسامت کے ساتھ بھاگتا ہوا یہ جانور جب ریم سے باہر نکلتا ہے تو وہاں پر مجود سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور اپنی اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں جسے اس کیٹل شو میں کافی گہما گہمی اور احران کن محول پیدا ہو جاتا ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دوران نہ کسی آدمی کے جان گئی اور نہ ہی کوئی زیادہ زخمی ہوا اور تھوڑی ہی دیر بعد ورکر اس بیل پر کابو پا لیتے ہیں اس بیل کو دیکھنے کے لیے جب کچھ خریدار آتے ہیں تو اس بیل کو فارم سے باہر نکالا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیل فارم سے باہر آنے کے لیے راضے نہیں ہو رہا مگر پھر ایک ملازم اسے زبردستی باہر نکال لاتا ہے اور باہر آنے کے بعد جب لوگ اس کی چال ڈھال اور خوبصورتی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک یہ بیل کابو سے باہر ہو جاتا ہے اور ملازم کو اپنے ساتھ گسیڑتا ہوا لے جاتا ہے دوستو بری مشکل سے یہ ملازم اپنی جان بچاتا ہے اور بری بہادری سے اس بیل کو کنٹرول کر لیتا ہے یہ بیل اتنا خطرناک اور زدی تھا کہ ملازم کے ہاتھ سے نکلنے کی پوری پوری کوشش کر رہا تھا اس بیل کی زدگی آگے یہ لوگ مجبور ہو کر اسے واپس فارم میں چھوڑ آئے تاکہ یہ بیل کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچا دے اور جو خریدار اس کو خریدنے آئے تھے وہ بھی اس بیل کو دیکھ کر اپنا فیضلہ بدل لیتے ہیں کیونکہ یہ بیل بہت ہی زدی اور خطرناک تھا دوستو ایسے خطرناک بیلوں کو زبا کرنے کے لیے ماہر قصائی کا ہونا ضروری ہے ورنہ قربانی کے ٹائم ہر مرگی زبا کرنے والا قصائی بن جاتا ہے دوستو اب ہم آپ کو پاکستان کے شہر فتح جان کے ایک بیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ بیل ایک ڈیرے پر مجود ہے اور اس ڈیرے کا نام ڈیرہ مولوی سفتر ہے اس بیل کا خطرناک توفانی روپ دیکھنے سے پہلے میں آپ کو اس کی خوبصورتی دکھانا چاہتا ہوں یہ اپنی سفید رنگر کے ساتھ کالی آنکھوں ناک اور کان کی وجہ سے کافی خوبصورت لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بیل جانوروں کو پسند کرنے والے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور اس بیل کی چال کسی گھورے سے کم نہیں ہے دوستو یہ بیل ارزانہ دیسی گھی اور دیسی مربع کھا کر برا ہوا ہے اور یہ پاکستان کے مہنگے اور جوشیلی بیلوں میں سے ایک ہیں ابھی تاکہ اس بیل کی پچیس لاکھ کے قریب قیمت لگائی جا چکی ہے مگر اس بیل کے مالکہ کہنا ہے کہ اگر کوئی خریدار اسے تیس لاکھ کی قیمت میں خرید لے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے اگلے سال قربانی کے لیے تیار کیا جائے گا دوستو یہ بیل پاکستان بھر کے قطرناک بیلوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ اپنے مالک کے سوا کسی اور کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتا اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ گسیل بیل گسے میں آ جاتا ہے اور پھر یہ اپنے مالکوں بھی نہیں دیکھتا اس کے بعد جو بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ اسے ٹکر مار کر زخمی کر دیتا ہے تو آپ کو یہ بیل کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دوستو اب چلتے ہیں کراچے کے کوہنور کیٹل فارم پر جہاں بگس بنی نام کے ایک بھاری برکم برہمن بیل کو پراک کے اندر سوار کیا جا رہا ہے اور یہ بیل نکھرے کرنا شروع ہو جاتا ہے اس بیل کا فارم کو چھوڑ کر جانے کا کوئی بھی موڈ نہیں تھا کیونکہ بگس بنی بچپن سے اب تک کوہنور کیٹل فارم میں ہی پلا برا ہے اس لیے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بلکل بھی کہیں اور نہیں جانا جاتا تھا دوستو یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے ہمیں بچپن میں اپنے گھر سے لگاؤ ہوتا ہے اور ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتے ہیں سیم ایسے ہی صورتحال بگس بنی نام کے اس بیل کے ساتھ ہیں جسے ٹرک پر چرہنے کے لیے سبھی لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں مگر یہ بیل پھر بھی ان کے قابو نہیں آتا اور ان کے ہاتھوں سے رسی چھروع کر واپس اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے آخر کار یہ لوگ اس کے سامنے ہار مان لیتے ہیں اور ٹرک کے اوپر چڑھنے والے پھٹے کے نیچے سے مٹی کو نکال کر اسے مزید نیچے کیا جاتا ہے اور کافی محنت اور مشکت کے بعد یہ بیل ٹرک کے اوپر سوار ہو ہی جاتا ہے دوستو اب آپ ڈیلفا کیٹرل شو میں آنے والے اس بہری برکم برہمن بیل کو بھی دیکھیں جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے اس بیل کو درجنوں لوگوں نے پکرا ہوا ہے مگر یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا یہ لوگ اسے پرسکون کرنے کے کوشش کرتے ہیں اصل میں یہ بیل اپنے سامنے ناشتے ہوئے اونٹ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور ادھر ادھر بھاگنے کے کوشش کرنے لگتا ہے اور ہر کسی کو اپنے ساتھ گسیرتا ہوا اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے اس بیل پر کابو پانے کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور سبھی لوگ اس بیل کو پرسکون کرتے ہوئے بڑی مشکلات کے ساتھ سیف زون میں لے جاتے ہیں جس سے نہ تو کوئی بیل کو نقصان پہنچا اور نہ ہے کسی انسانی جان کو کوئی بھی تکلیف آئی دوستوں ویڈیو اگر آپ کو ذرا بھی اچھا لگا تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ